بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے تخلیقی سفر میں مرسیوں کو نئے اسلوب لب و لہجی کی جہتوں سے روشناس کر آیا اور اسے فکری بلندیوں پر پہنچا دیا مزید سلامت علی دبیر کے فن کے بارے میں مختصرن یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دبیر فن ہیں اور دبیریت اسی کو کہتے ہیں ان کے ہاں فکر بھی ہے فن بھی ہے علم بھی ہے علمیت بھی ہے اور ان سب چیزوں سے مرساہ ہو کر کے انہوں نے اپنے مرسیہ نگاری کو محمیز کیا ہے اور اس جذبے کو بیدار کیا ہے جسے ہم مرسیہ کا فن کہتے ہیں فن مرسیہ کے سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں لکھی جائیں گی لیکن یاد رکھئے کہ مرسیہ کے فن کے بارے میں کتابیں لکھ دینا تو بہت آسان ہے مگر مرسیہ کے فن کے مضورات اور اس کی بنیادی حقیقتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے یہ وہی بتا سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مرسیہ کو سنا بھی ہو مرسیہ کو سمجھا بھی ہو اور خود اپنی زندگی میں مرسیہ کو برطا بھی ہو جہاں تک زبان و بیان اور اسلوب کا تعلق ہے خیال یا موضوع جب اظہار کے پیکر میں آتا ہے تو اپنی زبان اور اسلوب خود لاتا ہے زبان و بیان اور اسلوب کوئی علاہدہ حیثیت نہیں رکھتے پلکی موضوع کی مناسبت سے موضوع کے ساتھ ہی وجود میں آتے ہیں لیکن اس فنی اور تخلیقی باریکیوں کو شاید بہت کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں دبیر اس ذہن انسانی کا نام ہے جس نے اردو مرسیہ کو عزبان اروج تک پہنچا دیا جس کے بعد کسی اور بھی ترقی کی کوشش اور ترقی کوئی صورت ہی حال نظر نہیں آ رہی تھی مگر ظاہر ہے کہ دبیر نے اسی نقطہ ذر کو پیش کیا اور مرسیہ میں عربی مرسیہ نگاری فارسی مرسیہ نگاری سے قدس فیش کیا اور ظاہر ہے کہ تطہیر مزاج اور تطہیر فن بھی ان کے شاعری اور مرسیہ نگاری کی بنیادی خصوصیت ہے ظاہر ہے کہ عام طور سے کسی چیز کو ہلا کرنا قتل کرنا جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے میت ہے تو غسل مرسیہ میت ہو جاتا ہے اس فکر کو دبیر نے انتہائی خوبی سے پیش کیا ہے ان کا ایک بیعت ملاحظہ فرما ہے بیعت تو کہتے ہیں کہ کسی شقی کو جرن میں ہلا کرتا تھا گھوڑا دل جنہ کی تعلیم کر رہے ہیں اور اس کی تطہیر فکر اس کی تذکیہ اس کا مزاج کی پاکیزی کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی شقی کو جرن میں ہلا کرتا تھا تو سم کو خاک بیاباں سے پاک کرتا تھا ظاہر ہے کہ جب تشکیر شقی کو ہلا کیا تو اب سم ناپاک ہو گئی تو اس کو یہ پاک کرنے کیلئے ضرورت ہوئی پانی تو محصر نہیں ہے تو خاک بیاباں سے پاک کر رہے ہیں تحمم کر رہا ہے یہ دبیر کی فکر ہے اور دبیر کی تطہیر مزاج ہے تطہیر فن ہے جو ان کے مناسی میں نظر آتی ہے جہاں تک دبیر صاحب کے اسلوب اور زبان و بیان کا تعلق ہے ایک جانب انہوں نے اگر پرشکو اور پلن آہن الفاظ کا احتمال کیا ہے تو وہی دوسری طرف نرم لب و لہجے اور لطیف زبان کا احتمال بھی کیا ہے زہرہ کا اور اس تیخ کا ایک رنگ تھا اول ایک سیب سے وہ نور بنی اور یہ مشعل اللہ نے اسمت انہیں بخشی اسے کس بل اور زہرہ کو تو دو پھول دیئے اور اسے دو پھل زہرہ کو تو دو پھول دیئے اور اسے دو پھل اب بیت ملہداؤں کے کہتی تھی کہ مقبولِ خداوندِ غنی ہوں زہرہی کے دولہ کے لیے میں بھی بنی ہوں پنڈیت رتن ناس سرشار نے مرزا دبیر صاحب کے لیے کہا تھا کہ واللہ خدا سخن تھا سرمیمبر جب قفلِ تہن کھلا چواہر ملے اللہ اللہ یہ فصاحت یہ بلاغت عوض کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے جو شاہی امام والے میں مجلس ہوتی تھی اس کو خطاب کرنے کے لیے دبیر کو منتخب کیا یہ دبیر کی بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس دور میں میرزمیر بھی تھے فصی بھی تھے دلگیر بھی تھے اور خلیق بھی تھے لیکن تمام شورا کی موجودگی میں مرسیہ خانی کے لیے اور مرسیہ پڑھنے کے لیے دبیر کا انتخاب ایک نوجمان شاعر کا انتخاب یہ دبیر کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے میرانیت کے انتخال کے بعد مرزا دبیر ان کے کمال فن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اب نہ پڑھنے کا لطف رہا اور نہ ہی کہنے کا مزہ اب ہمیں بھی چراغ سہری سمجھو آخر کار وہ جھکا ہی گیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اٹھارہ سو پچھتہ ریسوی مطابق بارہ سو پانگ بہجری کے ماہ محرم کی تیسوی تعریف کو صبح صادق ایک آواز نے لوگوں کے دلوں کو بیچین کر دیا کہ ہمارے بیچ عظیم شاعر اہلِ بید اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہزاروں لوگوں نے میت میں شرکت کی میت کو کاندھوں پہ اٹھایا جس میں بہت سے لوگ چنازی کے ساتھ تھے رو رو کر ڈبیر صاحب کی کہی یہ ربائی پڑھتے جاتے تھے رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں موڑھا پہ کفن سے شرمسار آیا ہوں چلنے ہی نہ دیا بارِ گناہ نہیں پیدل تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں افسوس لکھنو کی فضاؤں میں غمون دو کا ساسمہ تھا ہر طرف سسکیاں تھیں اہلِ فن اہلِ نظر شعورہ ادبا دبیر صاحب کو یاد کر کے بیچین ہو جاتے تھے دبیر صاحب تو خاموش ہو گئے مگر ان کی عدبی خدمات اور ان کے سرمایہ نجات کلام آج بھی لوگوں کی تسکین دل کے لیے موجود ہیں یا یوں کہا جائے کہ دبیر صاحب بظاہر نظروں کے سامنے تو نہیں ہیں ہاں مگر اپنے کلام کے ذریعے آج بھی لوگوں کے بیچ زندہ ہیں مگر